تو دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ سیمسنگ ہر سال کافی نیو سمارٹ فون جو ہے لانچ کرتا ہے جس میں سے کافی سارے سمارٹ فون کافی اچھی پرائزنگ کے ساتھ آتے ہیں یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ سیمسنگ ہر سال کچھ ایسے سمارٹ فون کو بھی لانچ کرتا ہے جس میں آپ کو فیچر جو ہے ٹوپ کلاس کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی پرائزنگ میں آپ کو کافی کم دیکھنے کو ملتی ہے تو ایسے میں اگر آپ بھی ایک ایسے سمارٹ فون کی تلاس میں ہیں جس میں آپ کو فیچر جو ہے کافی اچھے دیکھنے کو ملیں اور اس کی پرائزنگ بھی جو ہے کافی اچھی ہو اور اس سمارٹ فون بھی جو ہے سیمسنگ جیسی سمارٹ فون کمپنی کا ہو تو آپ نے جو ہے آج بلکل صحیح انڈ رائیڈ ویڈو پر کلک کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر سیمسنگ سندھوار 21 میں اپنا ایک ایسے سمارٹ فون جو ہے لانچ کرنے والا ہے جس میں آپ کو کافی بڑیا اور کمال کے اسپیک جو ہے دیکھنے کو ملیں گے اور پلچ اس میں آپ کو جو ہے 5G کا جو ہے سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اور اس سمارٹ فون کا نام ہوگا سیمسنگ گیلیکسی ایم سیسٹی ٹو اور یہ سمارٹ فون سندھوار 21 کا بیشت بیلیو فور منی سمارٹ فون جو ہے ہو سکتا ہے تو چلی دوستو اس ویڈو میں ہم بات کر لیتے ہیں سیمسنگ گیلیکسی ایم سیسٹی ٹو کے بارے میں ساتھی میں جانیں گے اس فون کی پریزنگ کیا ہوگی اور یہ سمارٹ فون جو ہے کب تک لانچ ہوگا انڈیا کے اندر سبی کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل میں بات کریں گے تو چلی دوستو اس ویڈو کو بینہ کسی ذریعی کے شروع کر لیتے ہیں تو گائز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سن کے ڈسپلے کے بارے میں تو یہ سمارٹ فون 6.7 انچ کی ڈسپلے کے ساتھ آئے گا جو کی 1080p کی ڈیجولیشن والی سپر ایملوڈ ڈسپلے کے ساتھ آنے والا ہے اور کچھ دن پہلے ایم سیریچ کے اندر جو ہے ایم ٹو ایل لانچ ہوا تھا اور اس میں ہمیں 90 ہٹس والی ڈسپلے جو ہے دیکھنوں کو ملی تھی تو یہاں پر آپ کو ایک بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ ایم سیریچ کے جتنے بھی سمارٹ فون آنے والے ہیں سبی میں آپ کو ہائی ریفریش ریڈ والی ڈسپلے دیکھنوں کو ملے گی تو گیلیکسی ایم سیریچ ٹو میں آپ کو 120 ہٹس والی ڈسپلے جو ہے ملنے والی ہے تو یہاں پر آپ کو کافی اچھی بات ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو سوپر ایملوڈ ڈسپلے دیکھنوں کو ملتی ہے اس میں آپ کو 120 ہٹس کا ہائی ریفریش ریڈ والی جو ہے ملنے والا ہے تو آپ کو اس کا ڈسپلے کو لے کر یہ ایکسپیرنس کافی اچھا رہنے والا ہے بات کرتے ہیں دوستو اس ون کے پروسر کے بارے میں تو اس ون میں آپ کو لیگس کا کورنگ جو ہے سنیپ لیگن 750G کا جو ہے پروسر ملنے والا ہے جو کی دوستو ایک 5G پروسر ہے تو یہاں پر آپ کو گیم بیگر کھیلنے میں کوئی بھی دکھت دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو کافی تاگڑا پروسر دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کرتے ہیں دوستو اس ون کے ریم اور سٹورج کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو دو ریم میرے ملنے والے ہیں 6128GV 8256GV بات کرتے ہیں دوستو اس ون کے کیمرہ کے بارے میں تو کیمرہ آپ کو سیم تو سیم A52 جیسے ملنے والا ہے اس ون کے اندر آپ کو کوارڈ ریل کیمرہ جو ہے دیکھنے کو ملے گا جس کا پرائیمی سنسر آپ کو 64 میرے پسکل دیکھنے کو ملنے والا ہے 12 میرے پسکل کا لٹاوٹ انگل لینز 5 میرے پسکل کا میکرو سنسر اور 5 میرے پسکل دیپ سنسر جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کرتے ہیں دوستو اس ون کے فرنڈ کیمرہ کے بارے میں تو فرنڈ میں آپ کو پنچھول کے اندر جو ہے 32 میرے پسکل کا سیلفی کیمرہ ملنے والا ہے تو کیمرہ بھی اس ون میں آپ کو ٹھیک ٹھاک جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کرتے ہیں دوستو اس ون کے بیٹری کے بارے میں تو بیٹری اس ون میں آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ M سریج کے جو سمارٹ فون ہوتے ہیں اس میں آپ کو کافی بڑا بیٹری ملتا ہے اس اس سمارٹ فون میں بھی آپ کو 7 hair mh کا بیٹری ملنے والا ہے تو یہ سمارٹ فون 2 سے 3 دن تک آپ کا چل جائے گا اور ساتھ ہی میں آپ کو اس فون میں android 11 کا سپورٹ جو ہے ملنے والا ہے سیکریٹی کے لیے اس فون میں آپ کو سائٹ منٹر فنگرپرن سنسر جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا بات کرتی ہیں دوستو اس فون کے launch rate کے بارے میں اور اس فون کے pricing کے بارے میں تو یہ فون جو ہے اپریل کے مہینے میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس فون کی pricing آپ کو 20 سے 22,000 کے بجٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر یہ سمارٹ فون اس pricing کے ساتھ آتا ہے تو یہ سمارٹ فون میرے ساب سے کافی اچھا سمارٹ فون ہو سکتا ہے باقی آپ کو یہ سمارٹ فون کیسا لگا آپ مجھے نیچے کمیل میں بتا سکتے ہیں دوستو یہی تھا اس فون کے بارے میں کچھ konformation اور میں ملتا ہوں آپ کو آگری رومتہ تک کے لیے